بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان ہونے کے لئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کا پہلا جز ہے اور محمد الرسول اللہ کلمہ کا دوسرا جز ہے پہلا جز لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاریں اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں لیکن طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نماز روزہ حج کسی بھی عمل کا حکم دیں تو اللہ رب العزت حکم تو دیں گے لیکن عمل کر کے دکھائیں گے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کر کے دکھائیں گے نماز کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اور نماز کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے حج کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اور اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے چونکہ احکام شریعت پہ عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھانا تھا تو قرآن کریم نے اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ رب العزت اسی عمل کو قبول فرمائیں گے جو حضورِ حکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو تو معلوم ہوا عبادات شرعیہ میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں نمبر ایک حکمِ خدا اور نمبر دو طریقہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پہ یہ بات ضروری ہے کہ پیدائے سے لے کر وفات تک پوری زندگی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق گزاریں ہمارے ہاں بعض چیزیں جو سنت نہیں اسے سنت سمجھ لیا جاتا ہے اور بعض چیزیں جو سنت ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت محرم والحرام کا آغاز ہونے والا ہے اس موقع پر محرم کا سال شروع ہوتے ہی بہت ساری سنتیں ہیں جس کو مسلمان غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اور بہت ساری بدعات ہیں جس کا جہالت کی وجہ سے ارتکاب کر لیتا ہے تو ہمیں سنت سے غفلت کی وجہ سے عراس نہیں کرنا چاہیے اور جہالت کی بنیاد پر بدعات کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ محرم یہ عظمت والا مہینہ ہے لیکن عظمت والا مہینہ ہونے کی وجہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا ہے جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ولادت سے بھی قبل محرم کا مہینہ موجود تھا تو اگر اس کی وجہ حضرت حسین کی شہادت ہوتی تو اس میں حرمت حضرت حسین کی شہادت کے بعد آتی محرم کے مہینے میں عظمت حضرت حسین کی ولادت سے قبل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں حرمت کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یا ان کی شہادت نہیں بلکہ اگر ہم ایک بات کہیں تو بہت بجا ہوگا کہ محرم کے افضل ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عزاز یہ بھی ہے کہ ان کو محرم کے مہینے میں شہادت ملی ہے تو محرم کے مہینے کی عظمت کی وجہ شہادت حسین نہیں بلکہ شہادت حسین کی عظمت کی ایک وجہ اس شہادت کا محرم کے مہینے میں آنا ہے ماہ محرم میں جو کرنے والے کام ہیں ایک کام ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور ایک کام وہ ہے جس کا تعلق انسان کے اپنے ذات اور گھر والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور دس محرم کے روزہ رکھنے کا احتمام بھی فرمایا ہے بلکہ دس محرم کے روزے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کو جشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک حدیث مبارک میں یہاں تک فرمایا کہ محرم کے دسویں ایک روزہ رکھیں اللہ تیس دنوں کا عجر عطا فرماتے ہیں لیکن ایک بات پہ آپ حیران ہوں گے کہ دس محرم کے روزے کی فضیلت بھی موجود ہے لیکن شریعت نے عبادات کے اندر کفار کے ساتھ تشبہ سے کس قدر بچنے کا احتمام کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو ترغیب دی اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یہ بات آئی کہ دس محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں کہ دس محرم کو ان کے اباؤ اجداد کو فیرون سے نجات ملی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ہم ایک دن کے روزے کا اضافہ کریں گے یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور آپ نے صاف طور پر فرمایا کہ سومو یوم آشورہ وخالفو فیہل یہود کہ آشورہ کا روزہ دس محرم کا رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو مخالفت کا طریقہ کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن قبل یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو تاکہ یہود کے ساتھ تمہارے روزے کی تشبع اور مشابط نہ ہو تو محرم کا دس دن کا روزہ رکھنا یہ جائز اور دس دن کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کرنا یہ مستحب یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے یا روزہ نو کا ساتھ ملائیں یا گیارہ کا ملائیں نو یا گیارہ کا روزہ دس کے ساتھ ملانا یہ مستحب ہے لیکن اگر کوئی شخص صرف دس محرم کا روزہ رکھے گا تو جائز تب بھی ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دس محرم کا روزہ رکھا ہے دوسری چیز جس کا تعلق انسان کی ذات اور احل و ایال کے ساتھ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم میں اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسط اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے خرچے میں وسط عطا فرما دیتے ہیں اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ دس محرم کو کھچڑا پکائے اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ سبیلیں لگائے اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ قرض لے کر احل و ایال پر خرچ کرے اس کا مطلب صرف یہ ہے اگر عام دنوں میں گھر میں ڈال پکتی ہے تو ماہ محرم میں ایک دو بار گوشت پکا لے اگر عام دنوں میں سبزی پکتی ہے تو ایک آدھ مرتبہ سات مرکہ سالن بنا لے عام دنوں میں گھر میں میٹھے کا احتمام نہیں ہے تو ایک آدھ مرتبہ میٹھا بھی پکا لے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو سمجھنا ضروری ہے اس میں دوسری بات یہ سمجھیں کہ محرم کے مہینے میں اپنی ذات پر یا اپنے گھر والوں پر کچھ زیادہ خرچ کرنا یہ ضروری نہیں ہاں باعث برکت اور باعث وسط رزق یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس پر وسط کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے مال میں اور آپ کی دولت میں وسط عطا فرما دیں گے یہ دو کام تو محرم میں کرنے کے ہیں آدمی روزہ بھی رکھے اور کسی قدر اپنی ذات اور احل ویال پر خرچ بھی زیادہ کرے آپ شریعت کے منشاہ دیکھیں کتنی عجیب بات فرمائی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کھانے کے لیے تیار ہیں تو شریعت نے مزاج کے مطابق دونوں چیزوں کا خیال فرمایا روزے کی بھی ترغیب دی ہے اور وسط کے ساتھ خرچ کی بھی ترغیب دی ہے تو میں اپنے حباب سے کہتا ہوں اگر یوں کر لیا جائے کہ دس محرم کو روزہ رکھنا ہے سات نو کا بھی رکھیں یا دس اور گیارہ کا رکھیں تو ان دو دنوں میں سہری بھی کرنی ہے افطاری بھی کرنی ہے تو اگر عام افطار کی بجائے کچھ احتمام کر لیں اور عام کھانے کی بجائے سہری میں کچھ کھانا زیادہ کر لیں تو اس میں دونوں چیزوں پر اکٹھا عمل ہو جائے گا روزے پر بھی عمل ہو جائے گا اور وسط کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں اور جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے وہ ہیں محرم الحرام کی رسومات بیدات اور خرافات ایک بات سمجھیں رسم اور بیدت میں فرق ہے بس اوقات لوگ بیدت اور رسم میں فرق نہیں کرتے تو نقصان ہوتا ہے بیدت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی عمل کو سواب سمجھ کر کرے اور رسم کا معنی یہ نہیں کہ کسی چیز کو سواب سمجھ کر کرے وہ کسی چیز کو اپنا رواج سمجھ کر کرے تو کسی عمل کو سنت یا مستحب سمجھ کر کرنا جو سنت یا مستحب نہ ہو یہ تو بیدت ہے اور کسی عمل کو رواج سمجھ کر کرنا اور سواب سمجھ کر نہ کرنا یہ رسم ہے رسم اور چیز ہے بیدت اور چیز ہے تو اس بات کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے کہ تردید کرتے وقت جس عمل کی تردید کرتے ہیں اس عمل کی حصیت کیا ہے اگر بیدت ہے تو رد اس کا بیدت سمجھ کر کریں اگر رسم ہے تو اس کا رد رواج سمجھ کر کریں جو شخص بیدت کا مرتقب ہے اس کو بیدتی کہیں اور جو رسم و رواج کا مرتقب ہے اس کو بیدتی نہ کہیں تو محرم کے مہینے میں جہاں سنت کا احتمام ضروری ہے تو بیدات سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے ہمارے ہاں بعض کام ایسے ہیں کہ ہم اہل سنت کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تردید کی جاری ہے فلاں فرقے اور فلاں مسئلہ کی حالانکہ ہم تو اپنے اہل سنت و علمات کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں مثلا سات محرم کو یا دس محرم کو تازیہ نکالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے مجالس نکال کر حضرت حسین کا ذکر کرتے ہوئے سینہ کوبی کرنا زنجیر مارنا خنجر زری کرنا اپنے چیروں کو نوچنا اور پیٹنا اپنا خون نکالنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور پیٹنا یا اپنا خون نکالنا جائز کیوں نہیں ہے جس طرح اللہ رب العزت انسان کے پورے جسم کا مالک ہے اسی طرح اللہ جسم کے ایک ایک عصف کا مالک ہے جس طرح اپنے پورے جسم کو حلا کر کر جو شخص پیٹتا ہے اپنے ایک عصف کو تکلیف دیتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ملک میں بلا وجہ تصرف کرتا ہے اس لئے جائز نہیں ہے تو محرم الحرام میں ان معاملات سے بچیں صرف یہ نہیں کہ آدمی خود مجلس اور تازیہ نہ نکالے بلکہ مجلس اور تازیہ کے میں شرکت سے بھی دور رہے وہاں جس قدر گناہ ہوں گے اگر اس گناہوں کا ارتکاب خود کیا تو جرم اور اگر ان گناہوں کا ارتکاب نہ کر سکا تو گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا علاق جرم ہوگا پھر دیکھنے والے انسان کو پتا نہیں کہ اس کا نظریہ بھی یہ ہے یا کسی مجبوری یا کسی عذر کی وجہ سے ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے نمبر دو ان دنوں میں بطور خاص بہت سر لوگ ماتم اور افسوس کی وجہ سے کالے رنگ کا لباس پہنتے ہیں گو کالے رنگ کا لباس پہننا اپنی ذات کے اعتبار سے جائز بھی ہو لیکن صرف محرم کے دنوں میں کالے رنگ کا لباس پہننا اب جائز نہیں ہے اس کی وجہ کہ کالے رنگ کا لباس محرم میں اب اہل تشیعوں کا شعار اور خاص علامت بن چکی ہے اور جب کوئی چیز جائز بھی ہو اور خاص باطل فرقے کی خاص علامت بن جائے تو اس کو چھوڑ دینا اور اس کا ترک کرنا یہ مسلمان کی ذمہ ہوتا ہے اس لئے ان دنوں میں بطور خاص یہ کالے رنگ کے کپڑا پہننے سے بہت زیادہ اجتناب کریں نمبر تین محرم کے دنوں میں بطور خاص بعض لوگ کبرستان میں جاتے ہیں کبروں کو ٹھیک کرتے ہیں گاس اور درختوں کو کار دیتے ہیں کبرستان جانا مسلمان کے لئے جائز ہے اور عورتوں کے لئے اگر پردے کا احتمام ہو گنجائش ہے لیکن عورت کو جانا نہیں چاہی اس کی وجہ عورت کے کبرستان میں جانے میں مفاسد ہیں ان مفاسد کی وجہ سے عورتوں کو رکنا چاہیے کبرستان کے اندر نہ جائیں اور جو لوگ مسلمان مرد کبرستان میں جاتے ہیں وہ جا کر اسلام علیکم یا اہل القبور اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ اَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا بَلَكُمْ الْعَافِيَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَإِيَّاكُمْ یا اس کے علاوہ جو مسنون دعا ان کو یاد ہو وہ دعا پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھنے کی بجائے آہستہ اگر چاہیں تو بغیر قرآن وید کو لجائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے یا خاص صورت پڑھنے خاص درود پاک پڑھیں اور میت کے لیے اصال سواب کریں اس کی گنجائش موجود ہے لیکن قبرستان میں جا کے بعض ایسے سبز درختوں کو کٹ دینا کہ جن کی تسبیعات سے خود میت کو فائدہ پہنچتا ہو تو اس میں آپ نے میت کا نقصان کیا ہے درختوں کو کٹ کے تو اس پر بتائیں درخت کٹنے کا فائدہ کیا ہوا تو بعض لوگ خود اذکار کر کے میت کو اصال سواب نہیں کرتے اور جو پودے وہاں قبر کے پاس بیٹھے ذکر کر رہے تھے ان پودوں کو بھی کٹ دیتے ہیں تو یہ باپ کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار نہیں کیا یا محبت کا اظہار کیا ہے لیکن سمجھے نہیں ہے کہ اپنے والد یا اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت کا صحیح طریقہ کیا تھا عورتوں کو جانا نہیں چاہیے اور مرد اگر جائیں تو سنت کے مطابق قبرستان جانے کا احتمام کریں اسی طرح محرم میں ایک ہمارے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ محرم میں نکاح کو جائز نہیں سمجھتے اور نکاح سے بچتے ہیں اور محرم سے قبل جو مہینہ ہے اس میں اس قدر شادیاں ہوتی ہیں الامان والحفیظ روڈ بلاک پڑے ہیں گلی محلے میں ٹریفک کا مسئلہ ہے اور شادیوں کے دن بھرے پڑے ہیں کیوں آگے محرم آ رہا ہے محرم کے اندر لوگ شادی نہیں کرتے یہ بالکل غلط بات ہے بتائیں جو کام سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو وہ نجائز کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہِ راشدین نے کیا ہو وہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمائیں ان میں سے دو نکاح آپ نے محرم الحرام کے اندر فرمائیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہ ماہِ محرم میں ہوا ہے اب کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ خدیجہ کے ساتھ نکاح تو اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے کا تھا اس کو دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں ہم اس کو دلیل اس معنی میں پیش کرتے ہیں کہ نبی معصوم ہے وہ گناہ نہیں کرتا اگر محرم کے دنوں میں نکاح کرنا گناہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں اسلام کے اعلان سے قبل بھی کبھی نکاح نہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانِ اسلام سے قبل اعلانِ نبوت سے قبل نکاح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محرم میں نکاح کرنا گناہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی محرم کے اندر فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گیارہ نکاحوں میں سے دو نکاح محرم کے اندر فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی ہیں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امی کلسوم ادفاتمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے دو سابزادیوں کا نکاح آپ نے محرم کے اندر فرمایا ہے حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محرم کے اندر ہے اور خود حضرت فاتمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدت و نساء اہل الجنہ ایک روایت کے مطابق ان کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محرم کے اندر ہوا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بتیجے حضرت قاسم ان کا نکاح بھی خود کربلا کے میدان میں ماہ محرم کے اندر ہوا ہے ان ایک تو ہے کہ ماہ محرم میں نکاح محرم میں نکاح اور پھر کربلا کے میدان میں یعنی عجیب بات یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا حضرت حسین کی شادت کی وجہ سے محرم میں نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت حسین کا بتیجہ محرم کے اندر کربلا کے میدان میں نکاح کرنے کے لئے تیار ہے تو بتائیں اگر محرم میں نکاح کرنا یہ خلاف شریعت ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بتیجے حضرت قاسم کیوں فرماتے تو محرم میں نکاح کرنا یہ نجائز نہیں ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کا کوئی عذر نہ ہو اور ان دنوں میں رشتہ تیہ ہو تو اس وجہ سے مؤخر نہ کرے کہ محرم کے دن کو رکاہ کو لوگ عیب سمجھتے ہیں اب تو ظلم بالے ظلم یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ محرم کے دنوں میں نکاح نہیں کرتے اگر محرم سے قبل نکاح ہو اور یہ رخشتی کا پہلا سال ہو اس میں محرم آ جائے تو بعض جاہل قسم کے لوگ ان دنوں میں اپنی بیٹی کو اپنے اس کے میکے لے آتے پہلی جو شادی کا پہلا محرم ہے اس بیٹی کو خامد کے پاس اسرالی رہنے دیتے واپس لے آتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے اب اس کا معنی یہ تھا کہ ان دنوں میں شوہر کا اپنی بیوی کے پاس جانا کیا یہ گناہ کا کام ہے جس میں آپ نے محرم سے اس کو روک دیا ہے اگر گناہ کا کام ہے پھر تو نجائز ہے گناہ کا کام نہیں تھا تو آپ نے ان دونوں کو محرم کے ماں جدا کیوں کیا ہے اس لیے محرم کے دنوں میں جو شادی نہ کرنے کا رواج ہے ہمیں اس کی تردید اپنی زبان سے بھی کرنی چاہیے اور اگر ہمت ہو تو اپنے عمل کے ساتھ بھی کرنی چاہیے اسی مرکز اہل سنت والجماعت ستاسی جنوبی سرگودہ میں گزشتہ سال دس محرم کو میں نے خود نکاح پڑھایا تھا دس محرم کا ہم نے احتمام کیا تھا نکاح کرنے کا تاکہ ان کے علم میں ہو کہ محرم میں نکاح کرنا نجائز اور محرم کے اندر نکاح کرنا حرام نہیں بہرل میں نے دو باتیں عرض کی ہیں کہ جن باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ان کو کرنا چاہیے اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے ہمیں باس آ جانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کی تفیق تا فرمائے اور بدات سے ہم سب کی فاضت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين